اسلام علیکم میرا نام محمد آمیر ہے اور میں کراچی سے ہوں یہاں پہ ہم لوگ جو ہے کے فیب ہمارا اپنا کام ہے اور ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں پری انجنیٹ بلڈنگز کے اندر اور جو ہے ٹینسال فیبرک شیڈز کے اندر پریشر ویزلز کے اندر اور مختلف ہم لوگ ایم ایس فیبرکیشن کے کام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ نے یہاں پر ایکسپو سینٹر کے اندر بلڈ ایشیہ 23 کے اندر جو ہے ہم لوگ نے پارٹسپیٹ کیا ہے تو یہاں پہ فیڈبیک جو یہ بی ایچ ایل والے جو بھائی ہمارے ساتھ لینے آئے سب سے پہلے ان کا بہت بہت شکریہ اور دوسری بات یہ کہ ان کا جو سوال ہے کہ کیسا فیڈبیک ہے تو یہاں پہ کافی سارے الگ الگ انڈسٹری کے لوگ جو ہیں اس وقت آئے ہوئے ہیں ریال اسٹریٹ کے لوگ ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے لوگ آئے ہوئے ہیں مارکٹنگ کے لوگ ہیں اور مشینری کے حوالے سے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے تو یہ ہم لوگ جو ڈیل کرتے ہیں ایم ایس سٹرکچرز کے اندر ڈیل کرتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس کی اویرنیس ہی نہیں ہے یعنی جانتے نہیں ہیں لوگ کہ ہم لوگ اپنے کام کو جو ہے کیسے جو ہے اور زیادہ جو ہے موڈیفائی کر سکتے ہیں ایڈوانس کر سکتے ہیں ایم ایس پری فیب سٹرکچرز جو ہے بیسیکلی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی سٹرکچر ڈیزائن کرتے ہیں بناتے ہیں تو آپ اس کو کبھی بھی کہیں بھی شفٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو بلڈوز کریں گے پھر اس کے بعد آپ یہاں سے موف کریں گے تو ایسی بلڈنگ جو ایم ایس سٹرکچرز جیسے میں اگزامپل کی طور پر بتاتا ہوں ڈال مین کا جو ٹوئن ٹاور ہے ہائپر سٹار پر وہ پورا کا پورا جو اس کا مین سٹرکچر ہے پرائیم سٹرکچر that is completely steel سٹرکچر 37 فیٹ کی ایک سٹوری ہے اور دوسرے جو ہے 35 سٹوری کی بلڈنگ ہے تو اس کے باہر پورا گلاس کا فساد ہے یہ سارا کام جو ہے مختلف کمپنیز اور کنسلٹنٹس مل کر کے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے زبردست سیزمک پروپرٹیز یعنی کہ ارتھ کو ایک پہ اس کا ریاکشن بہت اچھا ہوتا ہے یہ فوراں سے چیزیں جو ہے مطلب ڈیمولیش نہیں ہوتی ہیں خراب نہیں ہوتی پوری دنیا کے اندر یہ سیزیں چل رہی ہیں پاکستان کے اندر یہ چیزیں اب آئیں ہیں like 20 اور 30 years ago بڑی یہ ہے کہ اب پچھلے پانس سال میں دس سال میں اس کی ایورنیس لوگوں کے سامنے آئے ہیں تو لوگ اس کی طرف آئیں تھوڑا سا کاؤسٹ کمپیریشن کی طرف جب لوگ جاتے ہیں تو وہ کلگریٹ کر رہے تھے کہ ہمیں اگر دھائی تین ہزار روپے سکوئر فٹ رسی سی کا سٹرکچر پڑھ رہا ہے تو ہم سٹیل سٹرکچر کی طرف کیوں جائیں تو لوگوں سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ رسی سی کی سٹرکچر یا کانکیڈ سٹرکچر جو ہے جب بھی آپ کو بیشنا ہوگا تو آپ کو ایزرٹیز بیشنا ہوگا یا تو آپ کو اس کو ڈیمالش کرنا ہوگا آپ کے وہ کام اس ٹائم پہ نہیں آئے گا اگر سامنے والا بائیر جو ہے اس کے ڈیزائن میں انٹرسٹیڈ نہ ہو جبکہ ایم ایس سٹرکچر کیا ہے کہ یہ تو پورا ری سائیکلیبل مٹیریل ہے آپ اس کو بیش سکتے ہیں آپ اس کو اٹھا کر آپ اپنے سٹرکچر پہ آپ نے محنت کی ہے ورکنگ کیا آپ اس پورے سٹرکچر کو ڈھا کر نئی جگہ پہ لے جا سکتے ہیں پورا کام آپ اس کو جو ہے سمجھ لیں موف کر لیں یہ ہم لوگ بولٹ آنٹ سسٹم پہ بنا رہے ہوتے ہیں اب ہمارا اس کے اندر سپیشل آئیز الہمالہ ٹینسائل فیبرک کا کام ہے پری فیبر سٹرکچرز کا کام ہے ایم ایس سٹیئر کیس بن رہی ہوتی ہیں فیکٹریز کے اندر تو یہ سارا کام ہم لوگ یہاں پہ عملہ کرتے ہیں جانے سے پہلے آپ سے گلزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں تو پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصل آبزائی ہوتی رہے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگا کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں تینکیو ہم کر رہی ہے کون کون سے سیکٹر میں کر رہی ہے انڈسٹریل ہے کمرشل ہے ریزیڈنشل ہے ہاں ہاں یہ وہ ہے ہاں یہ جو ہے زیادہ تر جو ہیں انڈسٹریل جو لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر لانگ ٹرم پلاننگ کر کے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس پہ زیادہ جاتے ہیں کمرشل یا ریزیڈنشل والے لوگ اس پہ کام ہے ان کو ابھی علم میں اتنی چیزیں نہیں ہیں ان کو نہیں ہے اس کی تو انڈسٹریلیس لوگ جو ہیں ظاہر ہے پوری دنیا گھومے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اس طرح کے انجینئرز ہوتے ہیں جو اس کی اس کی تھیوری کو سمجھتے ہیں تو وہ اس کو پریفر کرتے ہیں اپنے اپنے انڈسٹری ہو کے کہ بھائی ہم اس اس طرح کی چیز بنوائیں جس کو موڈیفائی کرنا آسان ہو موف کرنا آسان ہو اور اگر ہمارے کام نہ آ رہی ہو تو ہم اس سکیں دیکھیں بیسکلی دیکھیں میٹل فیبرکیشن جو ہے بیسکلی اس میں بہت واسٹ فیلڈ ہے یعنی اس کے اندر ہم لوگ ہم لوگ جو ڈیل کر رہے ہیں لائٹ گیج اسٹیل اسٹرکچر لائٹ گیج اسٹیل اسٹرکچر لائٹ گیج کیوں کہہ رہے ہیں اس کو کہ آپ آٹھ سی سی کا اسٹرکچر جب بنا رہے ہوتے ہیں یہ ٹنز آف لوڈ ہوتا ہے بہت ہیوی اسٹرکچر اس کے لیے آپ کو بہت ہیوی فانڈیشنز اپنے دیزائن کرنی پڑتی ہیں بہت ڈیپ جا کے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اسٹیل اسٹرکچرز جو ہوتے ہیں ظاہر ہے لائٹ ویٹ اسٹرکچرز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو پروپرٹیز وہی مل رہی ہوتی ہیں جیسے نورملی ہنڈرڈ پی ایس ایف کا لوڈ آپ اپنے فلور پر ڈال رہے ہوتے ہیں ان آہ ریزیڈنشل بیلڈنگس یا ان اگر آپ کمرشل پہ چلے جاتے ہیں تو ہنڈرڈ پی ایس ایف پہ چلے جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں جاتے ٹھیک ہے جناب تو ہم اس کو پروپر ڈیزائن کرتے ہیں ڈیزائن کرنے کے بعد اس کا جو بھی سیکشن ڈیزائن ہوتا ہے اس کو ہم آہ اچھا اس سے آج سے اگر آپ دس بیس سال پہلے چلے ہیں تو اس طرح کا کام ہوتا تھا بٹ وہ ہیوی ڈیوٹی ہوتا تھا ہر ٹول سیکشنز پہ کام ہم لوگ اپنی ورکشاپ کے اوپر پوری بلڈنگ بنا لیتے ہیں سائٹ پہ لے جا کر ہمیں جس کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کو بولٹ آن کرنا ہوتا ہے اور اس میں ٹائم بھی بہت کم لگتا ہے کوئی بھی بندہ کام کروانا چاہے تو وہ یہ چاہتا ہے میرا کام جل سے جلد ہو مجھے زیادہ جو ہے چیزوں کے اندر جو ہے بچتا ہے آدمی کوئی بھی آدمی ہو میں ہوا آپ ہیں آپ نہیں چاہیں گے کہ ہر چیز جو ہے آپ کے سائٹ پہ ہو رہی ہے آپ کی جو جو لائف پروسس چل رہا ہے فنکشن چل رہا ہے وہ اس کے اندر کوئی بھی قسم کی رکاوات آئے اب کانکریٹ کی بلڈنگ کے اندر کیا ہے کہ کوئی بھی آپ کام کریں گے تو اس کے اندر ویٹ ورک انکلوڈ ہو گیا بجری انکلوڈ ہو گئی سیمنٹ انکلوڈ ہو گئی تو اس سے بچنے کے لیے لوگ اس کی طرف آتے ہیں زیادہ ہوتا ہے اس میں کوئی کچھ نہ ہو کہنا ہے کہ اس میں نہیں نہیں سر ایسا ایسا ہرگز نہیں ہے برس خلیفہ سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو واقف نہیں ہے وہ کمپلیٹ اسٹیل سٹکچر کی بلڈنگ ہے اس کے اوپر کلیڈنگ گلاس کی بھی ہے وٹ کی بھی ہے سیمنٹ کی بھی ہے یہ پورا پورا اسٹیل سٹکچر ہے یہ سر تو یہ وہی نا لوگوں کے سر اصل میں اس کا علم ہی نہیں ابھی تک کہ یہ ہے کیا چیز تو یہ آپ آپ بولنے ہائٹ پر نہیں آسکتے آپ برس خلیفہ ہے اس لائک 300 میٹرز ٹھیک ہے سو منزلہ سے زیادہ ایک سو آٹھ دس منزلہ کچھ ہے اب بہری آئیکن ٹاور یہاں پر ہے سکسی ٹو سٹوریز آئی تنگ تو بہری آئیکن ٹاور آپ کے سامنے ہے یہ پورا سٹیل سٹکچر پر ڈیزائن ہو آئی ہے ان فیکٹ اس کے اندر جو والز انہوں نے بنائی ہے لائٹ گیز کی والز بنائی ہے ٹو لیس ڈاؤن ڈیار ویٹس ٹھیک ہے ٹاو سب سٹیل سٹکچر سر دیکھیں اس کے اندر جو پاکستان میں جو ہے کام سر چائنہ سے جو مٹیل آتا ہے اور دوسری جوگوں سے جو مٹیل آتا ہے ہم وہی مٹیل یوز کرتے ہیں لوکلی آویلی ملے ہم لوگ اس کے مٹیل کے ڈیلر نہیں ہیں ہم لوگ تو فنشڈ گوڈ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں ہم لوگ لوکل مارکٹ سے چیزیں لے رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کوئی امپورٹ خود سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں سچ مشینری کے علاوہ مشینری ضرورت پڑتی ہے باہر سے لینے کی سوفیرز کی ضرورت پڑتی ہے باہر سے لینے کی پڑی ہے کہ جو بھی راو مٹیریلز ہیں وہ سب ہم یہی سے لے رہے ہوتے ہیں کنزیومبلز ہیں یہی سے لے رہے ہوتے ہیں ہم لوگ بلکل سر الحمدللہ بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں جب سے یہ جو بھی اشیوز ہمارے کرائیسس چل رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر امپورٹ کے اوپر خاص طور پر تو الحمدلہ اس میں لوکل جو جو مینوفیکچرنگ جو بھی پروائیڈرز ہیں سرویسز پروائیڈر ہیں ان کو کافی فائدہ ہوا ان کی طرف لوگوں کا رجحان بڑا جب جاہرے لوگ کوئی جاتے ہیں کوئی کیوری جنریٹ ہوتی اس کے بعد ہی پھر وہ چیز عمل میں آتی ہے اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں آپ کی گیپنگ بھی بنے میں یہاں بھی ایک گیپنگ والے ہیں ان کی پھر کی ایسی بنے میں جہاں آپ کی مطلب اس طریقے کہ آپ اس مغیرہ یا ایسی کی مغیرہ بنا رہے ہیں کچھ زلزلے کے لیے گھر بھی بنا رہے ہیں بلکل ایسی ہی ہے آپ لوگ کچھ اس میں کام کر رہے ہیں سر ہم لوگ بیسکلی ہم لوگ ایم ایم ایس کے اندر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں لائٹ گیج کے اندر جو ماشینری ہی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ملڈ سٹیل ٹھیک ہے لائٹ گیج جو ہے وہ اس کو بھی ہم لائٹ گیج اس وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے ہم لوگ پوری پوری فیکٹریز کے شیڈز ڈال رہے ہوتے ہیں پلانٹس کے شیڈز ڈال رہے ہوتے ہیں لائٹ گیج اسٹلی سٹکچر ہے اس نور پروڈک بائی دووی میں جس آپ کو انٹرو دے رہا تھا کہ اگر لائٹ گیج کا بھی کام ہو تو we can do that it's not a big deal ہمارا جو جو مین جو ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ ایم ایس کے سٹرکچرز ہیں ٹھیک ہے اور ٹینسال فیبریک ہیں سر ہاں مارکٹ کے اندر فلکچویشن مارکٹ کے اندر جو فلکچویشن اس سے بہت پرابلم آتی ہے جب تک مارکٹ اسٹیبل نہیں ہوتی کوئی بھی سپلائر یا بائر یہ دونوں بچارے کنفیوز ہی رہتے ہیں ہم بھی ظاہر ہے یہاں کے رہائشی ہیں اور یہاں کے سٹیزنز ہیں تو یہ سب چیزوں کا افیکٹ ہم پہ بھی پڑتا ہے بلکل ایسے ہی ہے سر صحیح فرما رہے ہیں پہلے آپ اگر چلے جائیں ایک سال دو سال پہلے تو کافی رسپانس تھا اور یہاں پہ رش لگا ہوتا تھا فرصت نہیں ہوتی تھی کسی کو بھی کہ وہ انٹرویو دے اب دیکھ لیں آپ کے سامنے میں بیٹھا وہاں پوری بات کر رہا ہوں میں حالانکہ یہاں پر میں ان چیزوں کو ساری ٹیکنیکل کمرشل چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جاں رسپانس جو ہے یہاں پہ کافی سلو ہے اور میں لوگوں سے کہوں گا دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے جب تک کہ آپ خود سے مشاہدہ نہ کریں اس کا جب تک آپ اس کے اندر ڈیل نہ کریں یا اس کے اندر آپ چیزوں کے اندر کیوریز نہ لے کر آئیں تو نہ آپ کو کلیئر ہوں گی چیزیں کونسیپ کلیئر ہوگا نہ جو ہے بائیور کو سے پھر کوئی آگے بڑے گی بات میں بس یہ میں 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 آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھیں میں کیونکہ ابھی خود بھی ظاہر ہے سٹوڈنٹ لائف سے میرا زیادہ دور کا واسطہ نہیں ہے قریب قریب کی بات ہے میں آپ نے پاکستانی سٹوڈنٹس کو ایک بات یہ کہنا چاہوں گا بھائی آپ جو بھی فیلڈ کے اندر ہو آپ محنت سے پڑھیں محنت سے کام کریں دیکھیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے ٹھیک ہے مایوس نہ ہوں دیکھیں خبروں جو جو بھی چیزیں مارکٹ میں چل رہی ہیں نا ہر چیز کے اوپر فوراً سے یقین نہ کریں اس کی تصدیق کریں اور اپنے ملک کی خوشحالی اپنے ملک کی ملک کی بہتری کے لیے جو قدم اٹھا سکتے ہیں چھوٹا قدم ہو بڑا قدم ہو ضرور اٹھائیں ایک دوسرے کی ہلپ کریں اور بس غلط باتوں سے بچیں جو اللہ کے کیا ہے کام آتے ہیں اس کی پڑھا ہمان ملک کی رہی ہیں موسیقی 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 موسیقی